میں انہوں نے مچوں کی بات کا کروں جو لوگوں جانتے بھی نہیں کہ بھارت کا ناغلی کون ہوتا ہے یہ اصلی ہنگوستانی بسے بولتے ہیں بھارت کا اصل لوگوں بسے بولتے ہیں یہ انہوں کے وہ خلقوں کا معنی نہیں جب امریکہ نے نیزلینڈ پر جب بھارت امریکہ نے ہیروسیما اور ناغر ساکھی پر جب پرمانک بم پھیکا تھا تو نیزلینڈ کے پراملیسٹر نے کہا تھا نیزلینڈ کے راشتہ کتی نے کہا تھا میں نے تو انہوں کے بھارت کا کلمند سوچا تھا کہ یہ یہود ساکرمند ہے یعنی آخر مند ہو کے کہ یہ ہیروسیما اور ناغر ساکھی پر یہ پرمانو بھارت کے ان کو اگر نیزلینڈ کو گھر ہیروسیما اور ناغر ساکھی کو بھارت بھی دینا تھا تو وہاں پرمانو بھارت کے چھوڑا ہے ان دوسرانٹھے چار بھارت کے لیا تھا وہاں بھاسا دے تھا یہ مرے پیسے ہی پرمانو جاتا میں کاتا ہوں نے نیزلینڈ کے راش کے پتی میں صحیح جاتا تھا آج بھارت کے اس حشکوان خیزاؤ کو پربابہ کرنے والے یہ پر ہم نے پربابہ کرنے والے یہ ہندوستان کے بلکچے لوگوں کے مجھے پناہ ہونا چاہیے یہ بھارت کرنا بھی کون ہے ہندوستان کے سن بیٹھان کا اکرکن فائے کون چاہے ایک کامیٹس میں آپ دس کنسٹوشن شر ایک بھارت پنسل کو ہے دونی صحیح وہ بھارت کا سن بھی لگ نکھے تو ہم سے فوشنا ہے ہم برہا کے کون ہے پاکستان ہندوستان کے پاکستان کو ہماری نظر میں پاکستان کی کوئی حیث ہے ہندوستان کے جانتے ہم تمام انسانوں نے پاکستان جب جنیا میں پاکستان تو سب سے پاکستان جسی امیر پاکستان وہ سمیر ہندوستان کی دلتی مقتدر وزیف قار علماء ملت اسلامی سامین ایدام پردان نشین قفاتین اسلام courage ہماری اسلام علیکم ورحمت اللہ حبح نحمد اللہ تعالی و نصلی علی حبیبکا مصطفی و علی آلہ و صحابہ اجمعین الفائزین بردہ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا غفر لنا ولی اخواننا الذین سباکونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلل للذین آمنوا ربنا انکا رؤوف الرحیم آمنت باللہ صداق اللہ العظيم و صداق رسول النبی الامین المتین القریم و نحن على راجعہ المن الشاہدین والشاہدین والحمدللہ والمین اللہ and his angels شورد their placing on the نبی the prophet of اللہ the communicator of Eden News بابا زبلان مصطفیٰ کے بارگاہ میں دروش شریف کا نظرانہ پیش کریں اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور عالی نبی پر مرتبہ اور بابا زبلان درد فاق اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا شفیئنا قبیبنا و نبینا مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان کے مختبر اور متعارف شخصیتیں اور زونقی سٹیج ہیں اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم ہے رسول عبید خار صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر و حسان ہے کہ جس مجمع کو جمع کرنے کے لیے اتنی تعداد میں لوگ مہینوں اعلانات کرتے ہیں اشتہار بازیاں کرتے ہیں مگر الحاج حبید اللہ فیدی صاحب خبلہ کو خدا نے مقبولیت کا وہ آسمان حطا فرمایا کہ آج ان کی والدہ کے نام سے اس عرصے چہلیم میں نہ صرف علاقے کے ایکنے سارے لوگ بلکہ علماء اتنے جمع ہوئے ہیں کہ اتنی تعداد میں بہت ساری جگہوں پہ لوگ جلسے کروا لیا کرتے ہیں الحمدللہ آپ ممبر نور پر دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے دل اور تماغ کے حیثیت رکھنے والے علماء ایک سے ایک خطیب ایک سے ایک علمکار فنکار شورہ اکرام یہ تمام تر علماء اللہ سنت الحاج حدیداللہ فیضی صاحب کے علماء مدزلہ مورانی کہ والدہ کی محبت میں تشریف فرمائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدا ان علماء کی آمد کی برکتوں سے خدا والدہ محترمہ کو غریقِ رحمت فرمائے بہت اچھے لوگ ہیں آپ سب بہت اچھے ماحول میں تشریف فرمائیں بڑی خوبصورت نظامت ہو رہی ہے ہمارے بھائی جناب محبوب گوھر صاحب اللہ اسلام پھوری اللہ رب العزت زبان میں جو ملکہ ہے اللہ رب العزت نے جو گفتگو کا بانکبن عطا فرمایا ہے خدا اسے سلامت رکھے اتنے سارے علماء ہیں اگر یقیباد دیگرے کو سب کا تعارف کروانے جاؤں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے خطاب کا وقت ہے وہ میرے ہاں سے چلا جائے گا بہت اچھے اچھے لوگ ہیں میرا یقین کہتا ہے ممبر نور پر جتنے علماء تشریف فرمائیں سب کے سر مجھ سے بہتر ہیں مجھ سے اچھے ہیں تھوڑی دور کے لئے آپ کے دیاری محبت میں حاضر ہوں ایک بار زور سے دونوں ہاتھوں کے فضا میں لہرہ کر کہیں یا رسول اللہ اور ایک بار کہیں یا حبید اللہ رسول دیل خار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے امتی امت مرحومہ تدھبو الہ قبوریہ غنوب علیہ وہندما تخرج من قبوریہ اللہ غنوب علیہ حضور انشاءت فرماتے ہیں میری امت امت مرحومہ ہے جب یہ قبر میں جائے گی گناہگار بن کر جائے گی اور جب قبر سے باہر نکلے گی گناہ سے فات اور ساپ ہو کر نکلے گی یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرانی ہے دنیا میں ان سے اچھی گتگو کرنے والا متکلے نہ آج تک پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک پیدا ہو جائے گا مصطفیٰ سے بلا متکلے مصطفیٰ سے زیادہ خوبصورت مفتگو کرنے والا ارشادات آج تک کوئی نہیں آیا کیونکہ میرا پہمبر جو بولتا ہے اپنی مروحز نہیں زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے مگر گتگو خدا کی ہوتی ہے میرا پہمبر جو بولتا ہے اپنی مروحز نہیں میری مروحز سے بولا کرتا ہے جب مصطفیٰ بولتے ہیں زبان مصطفیٰ جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے دنیا کا کوئی دوسرا مہان آدمی کہے گا اس کی بات پہ شک کی گنجائش ہوگی مگر آمنا کے لیان کے بات تہ دے اس میں شک کی کوئی کی جائش ہے ہوسکتی ہے منتری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہندوستان کا سنبیدھان لکھنے والے دوکر دین راؤ امڈیٹر جس نے بھارک کا سنبیدھان لکھا ہے اس سنبیدھان پر بھی لوگ شک کر سکتے ہیں اور اس کی کرمین کے تعلق سے بھی سوچ سکتے ہیں اس میں تقدیلی کے بارے میں بھی سوچا جا سکتا ہے پارلی ام مین کے دو دو سبر اس لیے لگائے جاتے ہیں چاہے وہ بیڈھان سبھا ہو ہو چاہے راج سبھا ہو ہو ان دونوں سبھاؤں میں لوگ بیٹھے ہیں مقصد جئی ہوتا ہے کہ پارلی ام مین میں بیٹھ کر کے بھارک کے سنبیدھان پر پر جو چل بھارک کے سنبیدھان پر پر جو آرٹیکل سے لکھے گئے ہیں اس آرٹیکل سے کے حوالے سے باتے ہوگی ہیں اس آرٹیکل سے کے حوالے سے لوگ باتے کرتے ہیں اور اس میں ترمیم کی کوشش سکتے ہیں میں دنیا والوں پر بتا دوں کہ بھارک کے سنبیدھان میں ترمیم توکی نہ سکتی ہے مگر مصطفیٰ جو چل بھارے ہیں اس میں نعزب زمدی کوئی کوئی تیلی بھی جائے چاہیے نعرے تکبیل نعرے کا جواب ذرا محبت سے دیں نعرے سال عزمتِ والدین کانفرنس اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھارک کے سنبیدھان پر ہمارا یعین نہیں ہے بھارک کے سنبیدھان پر ہمارا یعین ہے We are the people of India Having solely resolved to constitute India Into a socialistic, secular, democratic and republic میں بھارک کے اتبائی سر زگری ہوں میں بھارک کا بائی سر شہری ہوں ہمیں بھارک کے سنبیدھان پر یقین ہے بھارک کے سنبیدھان پر ہمیں پورا عروسہ ہے بھارک کے سنبیدھان کے article 14 میں ڈاکٹر بھین راو ہم بیٹھ کر بولتا ہے ڈائی سٹیٹ سن لارڈہ کنائی ٹو اینی پر سر سر اکولی کی پی فورتر لوگا اور ایک کو پروٹیکشن آمدھا لوگا We are the people of India میں پوچھتا ہوں بھارک کا سنبیدھان لکھنے والا ڈاکٹر بھین راو ہم بیٹھ کرو ہے جو زدید پریباس تر بیلوگ کرتا ہے وہی بہی اچھی بات ایسے اثر میں لگا وہ یہ بولتا ہے بھارک کے مغرکوں کے ترمیان اگر کوئی دیم کا دیتا ہے یا دیکھ میں ہر جو اپنے والا کسام کا دیتا ہے دونوں اکمل ہیں کوئی اگر اپنے بابا ہے بابا ہے اگر اپنے ترقی کو دیتے ہوئے کسی مہمو کو دبانا چاہے گا تو بھارک کا سنبیدھان اس کی اجازہ نہیں دے گا نہ کہتا ہوں اسے پیلوگ کرنے والا دیم راو ان بیٹھ کرتا جب کسی راڑک کے سامنے سے لے بلداتا ہے کسی راڑں کے سامنے سے لے بلداتا ہے کسی راڑک کے سامنے چاہے لے بلداتا ہے میرے بți 움 میرے پھارک ت波یدھان رکنے کی بابا ہے وئلتا ہے و تھا خوابتا ہے مشبابہ اسے بیں میرے دیتے 갔ا ہے مل proud مصطفیٰ کسی ذریعہ پڑی ہوئی مصطفیٰ کسی ذریعہ پڑی ہوئی نارے تکبیر نارے رسالت ماشاءاللہ ما شہاب بن صاحب صحافی عظمت والدین کانفرنس نارے جواب نہیں بھی رکی کلاب اینڈیا ہی انسانی نیویز آزا تو کنسٹوٹ اینڈیا ہی انتو اصول سوشلی سچلک نکمہ مردی بھارت یا سمجھان کا اردگل تینیو بور پر دیشتیٹشل لیوڈی سکلی ملے اگنس این سی سی زمزم اونی اون گراند آف لیجر نیس کاشا سیج سکلیر اپ بات آور آنی اوپے چاہے وہ حورت ہو چاہے مرد ہو چاہے وہ کوئی دیو ہندوستان کے مظرم سبے دے بھارت کے دائیز شہری ہے بھارت کے شہری ہونے کے بلیات اس میں کوئی کوئی تفریق کا معاملہ نہیں ہے اپنی اپنی ستاپ اس لیے کہتا ہے کہ مجھے مستفا جانے رامت تکہ رکھتا پلا ہوگا یہ مجھے مستفا جانے رامت تکہ رکھتا پڑی ہوگی اس مستفا کا سمدیدان پلا ہوگا جس مستفا کے سمدیدان میں یہ سام تشایا رہا ہے آگیا ہے اوہیمن اگر بقت نماغ اپنی ستاپ اس س Palestine قومی یقانی اس سام تشاہے اور وہت کوئی تفریق کی آبا کوئی یہ رہی ہے آگیا ہے اوہیمن اگر بقة نماغ آگیا ہے اوہیمن اگر بقت نماغ آ گیا ہے ہیرو سیما اور مہگاہ ساکھی پہ تو نیزیلین کے راشتہ کپیرہ کہا تھا میں نے انہی کاڑا کو ڈھٹا ہلمنڈ سوچا تھا یہیوہ دا کلمند ہے یا دیا ہلمند کو دیگھتے تھے یہ ہیرو سیما اور مہگاہ ساکھی پہ یہ پہمانوں ھن ہلوئی پہکتے تھے ان کو اگر نیزیلین کو رہیو سیما اور مہگاہ ساکھی کو پ�ؤ مادی کنا تھا تو وہاں پہمانو بھن جنہی ہو کی کیا زورت کی ہندوستان سے چار برہاں کو لیا تھا وہاں بسا دے تھا یہ ملکہ سے ہی سباہ ہو جاتا میں کہتا ہوں نوزلینٹ کے لاشکے پتی نے سئی کہا تھا آج بھارت کے اس رشکوان قضاء کو پرباہ کرنے والے یہ پر ہم نے پرباہ کرنے والے یہ ہندوستان کے بلوچے لوگوں اسے پناہ ہونا چاہیے یہ بھارت کا ناہی کون ہے ہندوستان کے سنگیران کا آتھیکن فائی پھولتا ہے یہ بھارت کے سنگیران کا آتھیک ہی سنگیران کا آتھیک ہی سنگیران کا آتھیک ہے ہندوستان کے سنگیران کا آتھیک ہی سنگیران کا آتھیک ہی سنگیران کا آتھیک ہے